دوستو کمر کا درد دنیا بھر کا مسئلہ ہے اور لگ بھگ ہر کسی کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کا سامنا ہوتا ہے عام طور پر یہ درد پسلی سے نیچے شروع ہوتا ہے اور نیچے تک پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جو کہ کافی تکلیزیں ہوتا ہے مگر یہ ہر کسی کو اپنا نشانہ کیوں بناتا ہے چاہے کسی قسم کی انجلی کا سامنا بھی نہ ہو اس کی وجوہات کافی حد تک حیران کن ثابت ہو سکتی ہیں جن میں کچھ آپ کی عادات کچھ موسم اور دیگر شامل ہیں دوستو بعض کا طویل وقت تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنا ریڈ کی ہٹی اور کمر پر دباؤ بڑھانے کا باعث بنتا ہے ریڈ کی ہٹیوں کے مہرے جسمانی حرکت کی مدد سے غزائی اجزاء حاصل کرتے ہیں اور جب آپ طویل وقت تک ایک ہی پوزیشن میں رہتے ہیں تو کمر کے اردگرد کے آساب میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں تو بس چلنا پھرنا عادت بنا کر آپ اس مسئلے سے آسانی سے بچ سکتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کا کام اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ انہیں دیارہ دیل تک کمپیوٹر یا فون پر گزارنا پڑتا ہے اپنی نشیس پر کئی گھنٹے بیٹھے رہنا ریڈ کی ہٹی پر دباؤ بڑھاتا ہے جس کے باعث اچانک یا مستقبل قریب میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے ٹی پی مہارین کے مطابق کرسی پر بیٹھے ہوئے کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو کمر درد کا باعث بنتے ہیں جیسے کسی فون کا ایک طرف سے تھامنا جس کے لیے ہاتھ اوپر کرنا پڑتا ہے یا مونیٹر کی جانب سر جھکانا پڑتا ہے جس کے نصیجے میں ریڈ کی ہٹی کی پوزیشن ایسی ہو جاتی ہے جو قدرسی نہیں ہوتی تو جتنا ممکن ہو سکے چہل قدمی کے لیے وقت نکال لیں ہر گھنٹے میں ایک بار ضرور ایسا کریں دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ فون ڈیوائسز اس سے بھی سنگین مرض کو تیزی سے پھیلا رہی ہیں وہ ہے گردن کے مہرم کے مسائل جو سمارٹ فونز یا ٹیبلٹ کے بہت زیادہ استعمال یا غلط طریقے سے استعمال کے نصیجے میں لاکھوں افراد کو شکار بنا رہے ہیں ٹی پی مہارین کے مطابق گردن کو آگے جھکا کر رکھنا ان ڈیوائسز کی وجہ سے عام ہوتا جا رہا ہے جس کے نصیجے میں گردن کے مہرم میں درد یا نمائع علامہ سے قبل خرابی آتی ہے یہ مسئلہ آگے بڑھ کر کمر تک پھیل جاتا ہے ٹی پی مہارین کے مطابق خواتین اور نوجوان میں اس درد کی وجہ ان کا پرس بیک بیک یا بریف کیس ہو سکتا ہے جو کندوں پر لٹکا ہوا ہو در حقیقت کمر کا زیری حصہ بالائی حصے کو سپورٹ کرتا ہے جس میں اضافی وزن بیگ بغیرہ بھی شامل ہے اور اگر بیگ میں بہت زیادہ سامان ہو تو کمر پر بوجھ بڑھ جاتا ہے اور ایسا معمول بنا لینے سے کمر درد کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے دوستو شاید آپ کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کے جوتے بھی کمر درد کا باعث بن سکتے ہیں جی ہاں مقصود طرح کے جوتے بھی کمر درد کا باعث بن سکتے ہیں خصوصاً اگر جوتے جسم کو سپورٹ فراہم نہ کرتے ہوں اگر آپ کے جوتے بہت زیادہ فلیٹ یا سپورٹ نہ کرنے والے ہوں تو کمر درد کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے کیونکہ جوتے شاک جذب کرنے کا کام کرتے ہیں جب وہ ایسا نہیں کرتے گٹنوں کولھوں یا کمر کے زیرین حصے کو یہ جسمانی جھٹکے برداشت کرنا پڑتے ہیں جو خواتین حاملہ ہوتی ہیں ان کو یہ مسئلہ عام درپیش ہوتا ہے کمر درد حمل کی تیسری سہمائی کے دوران بہت زیادہ عام ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہارمونز مسلز میں اس تکلیف کا باعث بنتے ہیں یا بچے کی پوزیشن بھی اس کا باعث ہو سکتی ہے دوستو ڈپریشن یا ذہنی بیچینی بھی کمر درد کا باعث بن سکتے ہیں کیونکہ ایسے افراد کمر جھکا کر رکھتے ہیں جس کے نتیجے میں ریڑ کی ہڈی پر دباؤ بڑھتا ہے جو کہ کمر درد کا باعث بنتا ہے بعض کاتھ موسم بھی اثر انداز ہوتا ہے پرانی انجری بارش کے دوران درد کرنے لگتی ہے مگر موسم سے آنے والی محول میں تبدیلی بھی کمر درد کا باعث بن جاتی ہے ٹی پی ماہرین کے مطابق موسم جسمانی دباؤ میں تبدیلیاں لگتا ہے اور ہمارا جسم مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس کے باعث ہڈیوں کے درمیان خلا پیدا ہوتا ہے جس سے کمر یا جوڑوں میں درد کا سامنا ہو سکتا ہے دوستو رات کی اچھی نید مجموعی صحت کے لیے بہت اہم ہوتی ہے اور اگر بستر جسم کو مناسب سپورٹ فراہم نہ کرے تو صبح اٹھ کر کمر پکڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اگر آپ کو محسوس ہو کہ نید کے دوران بستر جسم کو سپورٹ فراہم نہیں کر رہا تو بستر کو بزلنے پر غور کرنا چاہیے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی فراہم کردہ معلومات پسند آئی ہوں گی اپنی دعوے میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ